ہلو سٹوڈنٹ میں پردیپ ساہو آپ دیکھ رہے ہیں پردیپ ساہو ایچ کیسا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں بھاوتک بھی گیاں کے موسٹ امپورٹن کوشنوں کے بارے میں جو ہماری سیریز دو ہے آپ نے ابھی تک ہماری پہلی سیریز نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کر لیں آپ کو پہنچے اور آپ بیڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا پہلا کوشن یہ ہے کون سائد دیکھتے ہیں آئیے تو ہمارا پہلا کوشن ہے ایک الیکٹران بولٹ ماترک ہے کس کا ماترک ہے تو اس کا رائٹ آنسل ہو جائے گا وہ ارجہ کا ماترک ہوتا ہے جو ایک الیکٹران بولٹ ہوتا ہے یعنی ارجہ کا ماترک ہوتا ہے granular ہوتا ہے آئیے اگلا دیکھتے ہیں ایک سندھارت کی دھائجتہ نitبن نہیں کرتی ہے تو سندھارتریک الدھائتہ جو ہوتی ہے وہ کس پر نیر بھار نہیں کرتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو پ found playہ ربط کے اویش تک پر نر بھار نہیں آ بعض نہیں کرتی جو ہمارالی صندھار match کی دھائیتہ ہوتی ہے وہ پلیٹوں کے عویس پر نیربھن نہیں کرتی ہے آئی اگلا کوشن دیکھتے ہیں دھائیتہ کا ماترک ہوتا ہے دھائیتہ کا ماترک کیا ہوتا ہے پھائر آڈ ہوتا ہے تو آئی اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے ہمارا سکین پر یادی کسی دھان آویسی تبست کو نیم نو بیبھاو کے چھتر سے اچھ بیبھاو کی چھتر میں لے جائے جاتا تو بائد دور اس سے ارجہ کیا ہوتی ہے یعنی کہ جب کسی دھان پر چھن آویسی آوستو کو نیم نو بیبھاو سے اچھ بیبھاو کی اور لے جائے جاتا تو ہماری جو اس سے ارجہ ہوتی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے تو یہ یہ یعنیبہ جسے ہمارا ہے بڑھo Jacquesو سب بھی موسٹ امپورٹن کشن ہے تو آپ ویڈیو کو لاشت گرود دیکھئے آج یہ اگلا کشن دیکھتے ہیں اگلا کشن ہے باعداد بیوہ کا مات رکھ ہے تو باعداد بیوہ کا مات رکھ کیا ہوتا ہے جول پرتک پولام ہوتا ہے باعداد بیوہ کا مات رکھ جول پرتک پولام یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر بار پر اچھا پوچھا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے ہمارا دو آبیشی سوستو میں دھارا کا پروہ نہیں ہوتا یا دی ان کے بیبھاو شمان ہوتے ہیں یہ دو ان کے بیبھاو شمان ہوتے ہیں تو دو آبیشی سوستو میں دھارا کا پروہ نہیں ہوتا جاتے کہ یہ ایک ہمارا یہ آبیشی سوستو ہے اگر اس میں بیبھاو آبیش شمان ہوں گے دھارا کا پروہ نئی دھر سیدھر ہوگا نئی دھر سیدھر ہوگا تو آئیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ اگلا کوششن ہمارا آ گیا ہے بائدود بیبھا کونشی راس ہی ہوتی ہے تو بائدود بیبھا آدھس راس ہی ہوتی ہے تو آئیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہمارا ہوگا بائدود بیبھوانتر کا ماترک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بائدود بیبھوانتر کا ماترک ہوتا ہے جو جولپتی کولام ہوتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے کوشن آئیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ایک کلو الیکٹران بورٹ برابر ہوتا ہے تو کس کے برابر ہوتا ہے 1.6 into 10 to come minus کولام کے برابر ہوتا ہے آئیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اس کے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دماؤ جیسے ہماری آنے والی بیڈیو کو نوٹیفکیشن سبسکرائب پہلے آپ کو پہنچے تو شیڈنٹ ہمارا یہ اگلا کوشن آ گیا ہے اگلا کوشن ہے بیدود بیبوانتر کی بیمہ ہے تو بیدود بیبوانتر کی بیمہ ہوتے ہیں یمیل اسکواڑ ٹی مائنس تین اور اینورس ہوتا ہے تو آئیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہو جائے گا ہمارا بیبوانتر کاؤن سیراسی ہوتی ہے تو بیبوانتر جو ہوتی ہے وہ ہماری سیراسی ہوتی ہے موسٹ ایمپورٹن کسٹن ہے بوڑی اگلا میں بہت بار پہنچا گیا ہے آپ یہ مجھے مجھے کہ یہ ہنڈ ریٹن ہے اس میں ہم نے موسٹ ایمپورٹن کسٹن لیا ہے کوئی دکھن نہیں ہوگی آپ کو ہماری بہت سمجھ میں کوئی دکھن پرس آنے ہو تو آپ کمنٹ میں جرور کریے تو آئیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں بے پدات جن کے عبیش کا پرواہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے چالک پدات کہتے ہیں جن میں عبیش کا پرواہ ہوتا ہے اسے چالک پدات کہتے ہیں آئیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہمارا ہے یہ ہمارا اگلا کوشن آگیا ہے ایک لکٹان ایک عبیش ایک لکٹان ایک بہت جو چھیتر میں شیتر کے لمبوت پر بیش کرتا ہے تو اسے لکٹان کے گمن پت کیا ہوگا پرواہ لیاکار تو اسے لکٹان ایک بہت جو چھتر میں ایک لکٹان ایک بہت جو چھتر میں چھتر کے لمبوت پریش کرتا ہے تو گون پت کیا ہوگا پرواہ لیاکار یہاں تو ایک دم موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ جروریات کر لیجئے سب ہی ایک جام میں آتا ہے یہ جو چھتے ہیں جو چھتے ہیں جو چھتے ہیں ایک میگا بولٹ میں کتنے جول ہوں گے ایک میگا بولٹ میں 1.6 10 to 10 to 5 minus 13 Joule ہوتے ہیں تو ہمارے کوشن بھی پور ہو جاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کرنا اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو آپ لائک کر جرور دینا لیکن ایک بات ہم کہنا چاہیں گے آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جرور دمائے جسے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفریشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں تو پلیز سسکرائب جلور کریئے گا تو کسی بھی thank you